میں ہوں آپ کے ساتھ علی جنت سب سے پہلے آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں کہ وزر اعظم عمران خان نے کلین این گرین پاکستان مہم کا آغاز کر دیا ہے وزر اعظم عمران خان نے اسلام آباد کے تعلیم ادارے میں پودا لگایا صفائی مہم میں حصہ لیا وزر اعظم عمران خان نے علامتی طور پر جھاڑو لگا کر صفائی مہم کا آغاز کر دیا ہے پاکستان کو درختوں کی اشت ضرورت ہے وزر اعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ گلوبر وارمنگ سے متاثرہ ممالک میں پاکستان کا ساتھوہ نمبر ہے درخت بڑھنے سے زیر زمین پانی کی استطاہ اوپر آئے گی درجہ حرارت بڑھنے سے دریاؤں میں زیادہ پانی آئے گا سلام آئیں گے بہترین مہم کے آغاز پر اسادزہ و طلبہ کو مبارک بات دیتا ہوں وزر اعظم نے تقریب سے خطاب بھی کیا اور کہا کہ پاکستان سے متعلق بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہرہ پاکستان کا مطلب ماحول کی آلودگی صاف کر دیتا ہے آج سے ملک بھر میں پودا لگانے کی مہم شروع کی جائے گی وزر اعظم نے کہا کہ پانچ سال میں دس ارب درخت لگانے کا حدف مقرر کیا ہے دس ارب درختوں سے پاکستان میں بارش کا سسٹم تبدیل ہو سکتا ہے صفائی مہم کے ذریعے کچھی عبادیاں بھی صاف کرنی ہیں یورپ میں آلودگی کم ہے آہ دریاں صاف ہیں وزر اعظم عمران خان کی آنیب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا مزید انہوں نے کہا کہ یہاں لوگ دریاؤں میں آلودگی پھیلاتے ہیں شوکت خانم اسپتال کا بھی انہوں نے ذکر کیا انہوں نے کہا کہ شوکت خانم اسپتال کی تعمیر کا آغاز کیا تو لگا کہ یہ ناممکن ہے چندہ کٹھا کرنے کے لیے خیبر سے کراچی تک انہوں نے سکولز کا دورہ کیا عوام کو آگاہ کیا کہ پاکستان میں کینسر اسپتال نہیں ہے بچوں نے پیسہ کٹھا کیا اور عوامی آگاہی مہم چلائی سکول کے بچوں نے کینسر اسپتال کے لیے کابیاب مہم چلائی طلبہ نے زیادہ چندے کے ساتھ اسپتال سے متعلق عوام میں شعور بھی اجاگر کیا وزر اعظم عمران خان نے کہا کہ آلودگی سے انسان کی عمر میں آسطن گیارہ سال کی کمی آ جاتی ہے وزر اعظم عمران خان نے کلین اینڈ گرین پاکستان ڈرائب ایکشن دے کا آغاز کر دیا اسطانباد کے تعلیمی ادارے میں پودا لگایا گیا اور صفائی مہم میں باقاعدہ طور پر حصہ لیا وزر اعظم عمران خان نے علامتی طور پر چھاڑو لگا کر صفائی مہم کا آغاز کیا وزر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو درختوں کی اشد ضرورت ہے گلوبل وارمنگ سے متاثرہ ممالک میں پاکستان ساتھوے نمبر پر ہے درخت بڑھنے سے زیر زمین پانی کے سطح اوپر آئے گی وزر اعظم نے کہا کہ درجہ حرارت بڑھنے سے دریاؤں میں زیادہ پانی آئے گا سیلاب آئیں گے اور بہترین مہم کے آغاز پر اسادزہ اور طلبا کو مبارک بات بھی دی وزر اعظم نے اور ہرہ پاکستان کا مطلب آلودگی کی کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ماحول کی آلودگی صاف کرنا ہے آج سے ملک بھر میں پودا لگانے کی مہم شروع کی جائے گی اور پانچ سال میں دس ارب درخت لگانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے دس ارب درختوں سے پاکستان میں بارش کا سسٹم تبدیل ہو سکتا ہے صفائی مہم کے ذریعے کچھی آبادیاں بھی صاف کرنی ہیں وزر اعظم نے کہا کہ یورپ سے مطالق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہاں آلودگی کم ہے دریاں صاف ہیں یہاں لوگ دریاؤں میں آلودگی پھیلاتے ہیں اور شاکت خانہ مسطبطال سے مطالق بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ تعمیر کا آغاز کیا تو لگا کہ یہ ناممکن ہے چندہ گٹھا کرنے کے لیے خیبر سے کراچے کے سکولوں میں گیا اور عوام کو آگاہ کیا کہ پاکستان میں کینسل اسفتال نہیں ہے بچوں نے پیسہ گٹھا کیا اور عوامی آگاہی مہم چلائی وزر اعظم نے مزید کہا کہ سکول کے بچوں نے کینسل اسفتال کے لیے کامیاب مہم چلائی اور طلبان نے زیادہ چندے دے کر اسفتال سے مطالق عوام میں شعور بھی اجاگر کیا تفصیلات حاصل کریں کی کیپٹل ٹی وی کے نمائد ملک عبدالجبار ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالجبار بتائیے گا اسلامباد نے تعلیم ادارے میں پودا لگا کر کلین اینڈ گرین پاکستان ڈرائیف ایکشن ڈے کا آغاز کیا گیا ہے وزر اعظم عمران خان کے جانب سے مزید ان کے جانب سے کیا کہا گیا وزر اعظم عمران خان نے کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کا آغاز کر دیا ہے وزیراعظم عمران خان نے اسلامباد کے تعلیم ادارے میں نہ صرف پودا لگایا ہے بلکہ سپائی کے لیے علامتی طور پر جو ہے وہ چھاڑو لگا کر سپائی مہم کا آغاز بھی کر دیا ہے اس موقع پر جو ہے وہ وزیراعظم پاکستان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو درختوں کی اشد ضرورت ہے گلوبل بارمنگ سے متاثر ملکوں میں پاکستان ساتھ میں نمبر پڑا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ درخت لگانے سے زیر زمین پانی کی سطح جو ہے وہ اوپر آئے گی اور دردہ حرارت بڑھنے سے دریاؤں میں زیادہ پانی آئے گا سلاف کا خطار جو ہے وہ کم سے کم ہوں گے بہترین مہم کے آغاز پر اسادلہ اور طلبہ نے وزیراعظم کو اس موقع پر جو ہے وہ مبارک پاکستان بھی دی اور وزیراعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ حرار پاکستان کا مطلب ہے کہ ماحول کو علوتری سے پاک کیا جائے آج سے ملک پر میں جو ہے وہ پودے لگانے کی مہم بھی شریع کی جائے گی جبکہ اس کے علاوہ جو ہے پانچ سال میں دس ارب درخت لگانے کا حد بھی وزیراعظم پاکستان نے مقرر کیا ہے اور وزیراعظم کا یہ نہیں کہنا تھا کہ سپائی مہم کے ذریعے کچھ عبادیوں بھی صاف کرنی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یورپ میں علوتری کم ہے دریاؤں صاف ہیں اور یہاں جو ہے وہ لوگ جو ہیں پاکستان کے جو عوام ہیں وہ دریاؤں میں علوتری ٹینکیں ہیں انہوں نے اس موقع پر جو ہے وہ شوکت خانم اسٹال کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ شوکت خانم اسٹال کی تعمیر کا آغاز کیا تو لگتا یہ تھا کہ یہ نممکن ہے چتہ اکٹھا کرنے کے لیے وہ خیبر سیلے کی کراچی تک گئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بچوں نے پیسہ اکٹھا کیا اور مہم کو مزید منظم طور پر آگے چلایا وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ سکول کے بچوں نے کیسے اسٹال کیلئے کامیاب مہم چلائی اور اس موقع پر طلبہ کو بھی انہوں نے یہ کہا جی وزیراعظم عمران خان نے کلین این گرین پاکستان ڈرائیو ایکشن ڈے کا آغاز کر دیا ہے اس سے متعلق تفصیلہ دے رہے تھے عبدالجبار بہت شکریہ آپ کا عبدالجبار بہت شکریہ